اسلام علیکم ناظرین پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان بلال خان یازی ناظرین ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف شہروں میں مختلف جگہوں پر جو عوام ہے وہ حکومت پر ایک گلا کرتی دکھائی دیتی ہے گلا جو ہوتا ہے وہ مہنگائی کا ہوتا ہے اور مہنگائی کے بات کریں تو جو بنیادی ضرورت شیعہ ہیں ان کی بات کی جاتی ہے کہ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے اور کھانے پینے کے شیعہ ہو یا ادھی کا ضرورت زندگی کا سامان ہو اس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو انسان کا جو لائف سرکل ہے جو یہاں پہ جو لوگ رہتی ہیں ان کا کافی متاثر ہو گیا ہے آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے کہ ملتان میں کیا صورتحال ہے اگر ہم صرف سبزیوں کی بات کریں تو سبزیاں کس ریٹ پر فروخت کی جاری ہیں ایک عام دکان پر ایک عام جو شہری ہے وہ کس حساب سے سبزی خریدتا ہے ایک عام دکاندار ایک سبزی کے دکان سے کتنا پروفٹ لیتا ہے اور اس کے ساتھ جو پرچون کے دکانے ہیں یا دیگر فروٹس کے دکانے ہیں گوشت کے دکانے ہیں وہاں پر ایک کیا حساب کتاب ہوتا ہے اس پر ہم صحیح بات کریں گے اور ہم اس وقت ایک فروٹ شاپ اور اس کے علاوہ سبزی کے دکان پر موجود ہیں ہم اس طرح والے سے شہریوں سے بات کریں گے لوگوں سے جانیں گے دکانداروں سے بھی بات کریں گے کہ مہنگائی کیا ہے اگر مہنگائی ہے تو کیا تناسب ہے مہنگائی کا اور شہریوں کو جو بنیادی اشیاء ہیں کھانے پینے کے اشیاء ہیں وہ کس ریٹ پر مارکیٹ میں دستیاب ہیں اور کیا جو پندرہ ہزار سے بیس ہزار رپے کمانے والا ایک مصدور ہے کیا وہ سبزیاں خرید پاتا ہے کیا وہ اپنے گھر میں ہانڈی پکا پاتا ہے کیا جو اس کے بعد بجڈ ہے اس بجڈ میں وہ کیا منیج کر سکتا ہے تو اس پر ہم بات کریں گے پہلے ہمارے ساتھ اس دکاندار دکان کے جو دکاندار ہیں وہ موجود ہیں صرف ہم ان سے جانتے ہیں کہ آج کیا ریٹ نکلا ہے اور کس حساب سے وہ فروخت کر رہے ہیں بایدن کیا حال ہے آپ ہم آپ کی دکان پر موجود ہیں پہلے بات کریں ٹیماتر کی ایس سے پہلے ٹیماتر مہنگا ہو گیا تھا حکیمتوں میں اضافہ ہوا تھا کہا گیا تھا کہ اید آگئی ہے تو مہنگا ہو گیا اب کیا حساب ہے ٹیماتر اب تو ٹیماتر سستہ ہو گئے ساٹھ روپے کلو ہو گئے ساٹھ روپے کلو مانڈی میں کتنے پہ فرخت ہو رہا مانڈی پچاس روپے کلو دس روپے مارجن کے ساتھ آپ فروخت رائے بھی خرچہ بھی ہوتا ہے اس کا پھر لانا بھی ہے خرچہ بھی کرنا ہے سب کچھ ہے ایک پہ ہم ٹیماتر لیں تو پندرہ روپے کے فی پہو کے حساب سے دے رہے ہیں جی جی پندرہ بے پہو ایک ہانڈی کے بات کر لیا اگر چار بندوں کا کھانا ایک ہانڈی میں تیار ہو تو کتنے ٹیماتر رکوائڈ ہو سب پہو یا ڈیڑ پہو ہی اسمال ہو جائیں گے پندرہ سے بیس روپے کا خرچہ اور جب وہ گھر میں گو بھی بنانے چاہیے تو گو بھی کتنے بھی کلو فروخت ہو где گو بھی ہافی Okay موسمی ہے یا اگر موسمی ہے یہ موسمی ہے سی کوئٹا سے آرہی ہے لورالا ہیل سیٹ سے مقامی سبزی یہاں پر نہیں ہے یا مقامی سبزی آجے تو اس کی قیمتے موسیلو ہو جائے کم ہو جاتی ہے کافی وہ چالیس رو پہ کلو تیس رو پہ کلو بکتی ہے ہری مرچ موجود ہے وہ کتنے پہ کلو ہے شملہ بھی ساٹھ رو پہ کلو ہے جو کریلا موجود ہے وہ کریلا سی رو پہ کلو ہے اچھا سی رو پہ کلو آپ جب منڈی سے لے کے آتے ہیں یہاں پر کتنا خرچہ ہو جاتے آپ خرچہ لانا ہوئی لہا شاپر بھی اقرائب زیادہ ہزار بارہ تیرہ سورو پہ کتنا رکھتے ہیں منافع جو پرافٹ آپ فی کلو کے سابتے کتنا رکھتے ہیں اب تو ایک دو دور پہ زیادہ نہیں ہوتے اب تو آئیس سبزی کام نہیں ہے لاکڈ آن کی وجہ سے بڑے تنگوں میں شہری تو کہتے ہیں کہ دکانداروں کے مانے مانے ریٹ ہوتے ہیں اپنی مرضی کرتے ہیں کامتوں کو آگ لگا دیتے ہیں تو واقعی یہ سچ ہے نہیں نہیں یہ تو یہ دو کام گلات ہے جیسے ریٹ ہوتا ہے پیچھے سے بڑھتا ہے ایک دن میں کچھ ہوتا ہے دوسرے دن میں کیا ہوتا ہے منڈی میں یہ کچھ کہہ نہیں سکتے آپ منڈی آلو کو نہیں پوچھتے ہیں دکانتار کو بوچھتے ہیں مین منڈی ہے کانسنڈ کرتی ہے مانڈی میں آپ کوئی بھی نہیں جاتا مانڈی میں کچھ کوئی نہیں پکڑتا وہ اپنی مردی جیسے جو مردی ریڈ لگائیں جائے وہ سٹار کر لیں جائے مارکٹ پر کم چیز نکالیں ان پر ڈیبینڈ کریں یہ دکاندار پر قصور رہی رہتا ہے پیچھے اچھا لاسٹ میں میں آپ سے یہ جانا چاہتا ہوں کہ جو ابھی مہنگائی چل رہی ہے آپ کہنا کہ مہنگائی نہیں ہے چیزیں سسری ہیں آپ کیا سامنے آپ خود سمجھتے ہیں کہ دکاندار کسی کے مہنگائی ہے دکاندار اصل میں یہ چیزیں جو مہنگی ہوئی ہیں اس وجہ سے مہنگائی کافی ہو گئی ہے مہنگائی کافی آپ نے جان لیا کہ سبزیوں کا کیا لیٹ ہے ہم اس سے درہ شہری موجود ہیں ہم ان سے جان لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں بھجان ہم بات کر رہے ہیں آج مہنگائی کے حوالے سے ایک عام انسان جو پانچ سو ڈیلی کماتا ہے کیا وہ سبزی خرید سکتا ہے بہت مشکل ہے پانچ سو آدمی ایک سی دن میں کمائے اور شام کو سبزی بھی خریدے گھی بھی خریدے آٹا بھی ہوتا ہے اور بھی معاملات ہوتے ہیں صرف سبزی نہیں ہوتی اس کے معاملات میں بہت مشکلات آتی ہیں مسلمان کو انسان کو دنیا میں آپ کی کہہ رہے ہیں کہ صرف سبزی نہیں ہے صرف یہ میلچین، تماتا یا گو بھی نہیں ہے اس کے علاوہ گھی بھی ہے آٹا بھی ہے اور اس کے علاوہ مثالیں بھی ہیں تو وہ اس حساب سے مشکل ہو جاتے ہیں بہت مشکل ہوتا ہے سبزی تو اہم طور پر انسان سبزی کے علاوہ گزارہ نہیں ہوتا ہے کھانا کھانا مشکل ہو جاتا ہے گوشت آدمی خریدے نہیں سکتا تو بہت مشکل ہے سبزی کی طرف رخ کرتا ہے تو سبزی کی طرف بھی کہتی ہے سبزی بھی میرے پاس آنا مشکل ہے ایک بات کی جاتے ہے کہ دکاندار چیزوں کو مہنگا کر دیتے ہیں دکاندار کہتے ہیں یا میں آئے ٹوماٹر ساٹھ روئے کلو کے حساب سے فروخت کر رہا ہوں پندھر روئے پاؤ کے حساب سے تو یہ ایک چار بندوں کی ہانڈی کے لیے کافی ہے پندھر روئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دکاندار چیزیں مہنگی کرتے ہیں یا مارکیٹ ایسی ہے دکاندار کو جیسے پیچھے سے ملتے ہیں وہ اس حساب سے بھیجتے ہیں اپنا آنا جانا کا خرچ بھی نکالتے ہوں گے رقیناً اور اپنے مزدورے بھی نکالتے ہوں گے تو اپنے دکان کا بیٹھنا اور خرچ وغیرہ جیسے پیچھے سے مہنگی ہوتی ہے وہ آگے اسے ہی کرتے ہیں دکاندار کا کیا ہے دکاندار تو پیچھے کے حساب لگاتے ہیں تو آپ یہ علاقہ میں جانا چاہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی زیادہ ہے اور اس کی حظن یہ پیٹرولیوم مصنوات اور یہ ساری ہے ہاں جی پیٹرولیوم تو بہت زیادہ ہے پیٹرولیوم تو خاص ہے ہر خریب آدمی بھی استعمال کرتا ہے امیر آدمی بھی اس پر تو بہت زیادہ ہی مہنگئی جا رہی ہے ہم مزید بھی اس سوالے سے بات کرتے ہیں اچھا آپ بتائے گا آپ کیا کام کرتے ہیں میں جی مزدوری کرتا ہوں ادھر جاکے کھڑے رہتے ہیں سارا دن اگر کوئی آدمی لینے آجائے کام کے لیے دو تین آدمی لے جاتا ہے گاڑی میں بٹھا کے لے جاتا ہے سارا دن کو لا شام تک کام کرنا بڑتا ہے روزانہ مزدوری مل جاتی ہے آپ کو روزانہ مزدوری کام ملتی ہے کبھی نہ بھی ملے تو یار دوستوں سے خرچہ پان لے روٹی خرید لیتے ہیں دو تین روٹی خرید لیا فیملی میں کون گون ہے فیملی میں میرے دو بچے ہیں بیوی ہے جس طرح ہم نے یہ دوگان پر بات کی تو انہوں نے نگاہ کے سبزوں کی ریٹ کافی سستے ہیں تو ان حالات میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کماتے ہیں دو دن میں تین دن میں ساسس روپایا تو ان دنوں میں آپ اپنے بچوں کو خوراک پوری کر سکتے ہیں خوراک پوری کہہ کر سکتے ہیں وہ ہصابہ ہوتا ہے سبزی لینے آئے تو سو روپے کی سبزی لیں سو روپے کی ڈال لیں پھر جاہ کے دائی سو روپے لگ جاتا ہے پھر جاہ کے ڈال پکتی ہے دکان سے جاہ کے خرید لیں تو پچاس روپے کی ڈال لو پھر بھی وہی سو روپے کی دعال آجاتی ہے روٹی آجاتی ہے پکاؤ تو دو سو روپے دھائی سو روپے ویسے لگ جاتا ہے وہ پکتی وہی دعال ہی ہے جو بچے کھاتے خود کھاتے وہ بھی ایک ٹائم میں اب تین ٹائم میں پکاؤیں تو آپ کو ساڑھ 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 سو آٹھ سو روپے تو ویسے دیاری ہماری گئی رات کو سوتے ہیں دن کا پتہ نہیں ہوتا ہمیں کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا کیا وجہ ہے سمجھیں گے حکومت کی ناکست کا کارگردگی ہے حکومت کی ناکست کی کارگردگی نہیں ہے کوئی سہولت نہیں ہے کوئی بائیک راؤنڈ ہو کوئی عوام کو کوئی کام بغیرہ نہیں ہے تو کوئی فیکٹری بغیرہ کوئی سہولت ہو تو کوئی کام نہیں ہے تو آپ اسی کمپنی بیس پہ آ جائیں سنکتی کارڈ بھی نہیں ہوتا ان کے پاس کہاں جائیں وہ کہاں جائیں عام عوام جی آپ نے جان لیا کہ اتنے پیسوں میں سبزی بھی گھارے میں نہیں بن سکتی تین ٹائم کا کھانا ہم نے آپ کو بجٹ بتا دیا کہ سبزی بنانا مشکل ہے ایک عام آدمی کے لیے جو پانچ سو سے چھ سو روپے جو دیہاری کماتا ہے ہم ذرا ایک جائیں گے دیگر دکانوں پر جو پرشون کے دکانے ہیں جہاں پر دالیں چینی گھی وغیرہ ملتا ہے ذرا ہم ان دکانداروں سے بات کرنیں گے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں وہاں پر کیا تناسب ہوا مہنگائی کا ایک ہفتہ دو ہفتہ قبل کیا ریٹ سے اب کیا ریٹ ہیں اس کی وجہ کیا ہے وہ عام آدمی کیا گھی خرید پاتا ہے ایک پاؤں جہاں عام آدمی یہ گھانی پکانے کے لیے اس تو کتنے پاپر بھیلنے پڑتے ہیں ہم اس سوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا ملتا ہے شوٹ بے کے بعد ویلکم ایک ناظرین جس طرح ہم نے آپ کو سبزی کے حوالے سے بتایا کہ ایک عام آدمی کس طرح سے سبزیاں خریدتا ہے ایک عام دکاندار کس طرح سے سبزیاں فروغ کرتا ہے مارکیٹ کی کیا سرودیال ہے پانس سو سے سات سو روپے کمانے والا شخص کس طرح سے سبزی گھر میں تین ٹائم پکا پاتا ہے یا نہیں پاتا آپ نے کنزیومر کی بھی باتیں سنی اور اس کے ساتھ سے جو دکاندار اس کی بات سنی اب ہم ایک پرچون کے دکان پر پہنچے ہیں جہاں پر گھی اس کے ساتھ ساتھ جو دالے ہیں اس کے علاوہ جو دیگر اشیاء ہیں وہ یہاں پر موجود ہوتی ہیں شہری یہاں پر آتے ہیں وہ خریدتے ہیں ہم پہلے دکاندار سے بات کریں گے کہ مارکیٹ میں اس وقت کیا سرودیال ہے ایک جو گھی کا پیکٹ ہے وہ کتنے پیکٹ کلو کے ساتھ سے فروغ تو رہا ہے ایک دو ہفتے قبل کیا ریٹ تھا اب کیا ریٹ ہے اور کیا فرق ہوا ہے انکل جی کیا حال ہے آپ اللہ کا شکر جیل الحمدللہ آج ہم جس طرح میں نے بتایا بھی سے کہ ہم مارکیٹ کی سرودیال کے حوالے سے بات کریں لوگ مہنگائی کی بات کرتے ہیں نظر آتے ہیں اور کچھ لوگ حکومت کہتی ہے کہ یہ مافیا بیٹھا ہے وہ مہنگی کرتا ہے چیزیں گھی کے اگر ہم بات کر لیں اس وقت کتنے پہ کلو کے ساتھ سے فروغ تو رہا ہے گھی کا آپ کا ریٹ جو ہے دو سو نور پہ کلو ہو گیا جو عید سے پہلے دو سو پچاس چالیس پچاس روپے تھا یعنی کہ پچاس روپے کلو کا اضافہ ہو گئے اس میں ہم کتنے دن کے بات کریں کتنے دن میں اندرہ سے بیس دن کے اندر اندر یہ پچاس روپے کلو کا ریٹ بڑھ گئے اس کے اندرہ سے بیس دن میں پچاس روپے فیر کلو کے حساب سے فروغ تو ہے میں یہ بھی جانا چاہوں کہ ایک عام جو فیملی ہے اگر چار بندوں کا ایک گھر ہے پانچ فیملی کے ممبر ہیں اگر وہ تین ٹائم کھانا بھگاتے ہیں تو ایک کلو گھی کتنے دن چلے گا �emen دس روپے کلو کے ساف سے چینی میں اضافہ ہوگا وہ چائے گھر میں بناتے ہیں تو وہ بھی دو سے دن دن چلے گی بلکل دو سے دو سے تین دن کے راشن آئی ہے اگر ہم دالوں پہ آ جاتے ہیں ہم نے چینی کی بات کر لی جو زیادہ گھر میں استعمال ہوتی ہے گھی کے سن بات کر لی دالوں کے بات کر لیں جو اس وقت دالیں ہیں وہ کس حساب سے فروخت ہو دالیں پچھلے مہینے کی نسبت جو ہے نا اس مہینے کچھ سستی ہیں باقی ہر چیز دکیبن اس میں چائے میں سرف میں ان کے ریٹ میں اضافہ ہو گیا ہے دالیں نسبتا جو نے پچھلے ماہ کے نسبت اس مردمہ کچھ ریٹ کم ہے ایک عام انسان ایک عام مزدور جو کہ بیس ہزار پہ مہینہ کم آتا ہے تو کیا وہ ان حالات میں اپنے بچوں کو تین ٹائم بکھانے کھلا سکتے ہیں نہیں وہ وزیراعظم کے کال پہ رہا ہے گھبرانہ نہیں اس لئے وہ بس گھبرانہ نہیں رہا بس جیسے بس ایسے اپنا گزارہ کر رہا ہے باقی وہ کہہ رہا ہے کہ وزیراعظم نے کہہ رہا ہے گھبرانہ نہیں تو وہ بس گھبرانہ نہیں رہا گھبرانہ نہیں رہا لیکن مشکل میں ہے اچھا لاس میں صرف یہ بتا دیں کہ آپ کی دکان میں کتنا ایفیکٹ ہوا پہلے لوگوں کے پاس کتنے پیسے تھے کہ وہ آتے تھے وہ چیزیں خرید کے جاتے تھے اب کس طرح بچت کرتے ہیں چھوٹی چیزوں میں ایک عام آدمی جو ایک عام آدمی کے چھوٹی سی فیملی کا مہینے کا راشن ہماری دکان کا ہوتا ہے تین ہزار کا ہوتا تھا وہ تقریبہ بڑھ گیا پچھ پانسو چھ ہزار کے گریب پہنچ گیا اتنا فرق آ چکا ہے مہینے کا ہوتا ہے تین ہزار والا پچھ پانسو پہ پہ پہنچ گیا اگر ہم تین آسپ کی بات کے اندرہ پچھ پانسو والا جو ہے وہ پچیسو والا ہے مطلب کہ جو اس کی کوانٹی ہے وہ کام ہو گیا لیکن پرائس زیادہ ہو گیا پرائس زیادہ ہو گیا یعنی کہ جو آج سے اگر چھ ماہ پہلے آٹھ ماہ پہلے تین ہزار جس کا راشن کا بل بنتا تھا اب اس کا راشن کا بل تک میں پچھ پانسو چھپ پانسو اس کے گریب پہنچ گئے یہ صورتحال ہے تین ماہ پہلے جس کا بل تین ہزار پہ بنتا تھا مہینے کا راشن کا وہ پچھ پانسو رپے بنتا ہے تو اس سے اندارہ لگا سکتے ہیں ایک ہمارے ساتھ خاتون موجود ہیں ہم ان سے جانیں گے امہ جی کیا حال ہے اچھے حال ہے بیٹا اللہ گشکرہ امہ جی چیزیں خریدنے آئی ہیں کیا ہے صاحب مہنگی ہو گئی ہے یا سسسی ہوئی ہے مہنگی ہے بیٹا بس لے کے ہیں مجبوری ہے کیا کریں آپ نے گھی بھی خرید ہے اور گھی گھر میں سمال ہوتا ہے کھانے میں ہر چیز میں سمال ہوتا ہے تو پھر یہ تو مہنگا ہوتا جایا ہے تو کتنے مشکلات ہیں بس بہت سی مشکلات ہیں اللہ مالکہ کیا کرے مجبوری ہے کر رہے ہیں مہنگائی کا حساب جا رہا ہے تو آپ زوریات بڑھتی جا رہی ہیں آمدن کام ہے ہر کسی کی بہت زیادہ کام ہے بس کیا کریں پھر حکومت تو کیا کہنا چاہیں گے آپ کیا کریں حکومت کریں اقدام کریں حکومت پہلے کھانے بندے تھے تین ٹائم کھانے بندے تھے آٹا روٹیاں بندے تھے آپ بھی اسی طرح ہوتے یا آپ چیزیں کام ہوتی جا رہی ہیں نہیں بس جو ہے شکر ہے بچے زیادہ کرنی بڑھتی ہے بچے کیا کریں بچے جو کھانا ہے ایسا ایسا جو ہے کھا لیتے ہیں بس اللہ کا شکر کر لیتے ہیں جی سرودحال آپ جان رہے ہیں کہ لوگ توقع پر شکر کہہ رہے ہیں لیکن جو چیزیں ہیں وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے کہ وہ جو چیزیں ہیں جس طرح آپ گھی کے بعد کریں تو دو سن نوے رپے کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے چینی کے بعد کریں ایک سو پانچ رپے فیر کلو کے حساب سے فروخت ہو رہی ہے اسی طرح آٹے کی انہوں نے پیز بتایا کہ وہ بھی مہنگا ہوتا جا رہا ہے تو ہم مزید بھی اسی طرح دکانوں پر جائیں گے اور لوگوں سے جانیں گے کہ وہ انہیں کن مسئل کا سامنے لازم میں مجھتے ہیں کہ وہ شہری موجود ہیں ہم ان سے بات کر لیتے ہیں کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اس سے بہت جن بتائے گا جو آج کل گھر کا سرکل چلانا ایک عام آدمی کے لیے کتنا مشکل ہے اسلام علیکم بہت مشکل ہے سر مسدور آدمی کے لیے تو بہت مشکل ہے گھر چلانا اب جس کی سہری ہے میں خود کدارے میں کام کرتا ہوں پندرہ زر پر سہری ہے میرے بائیک کا فیولی پورا نہیں ہوتا ہو چھوڑے چھوڑے بچے ہیں ان کا خرچہ پورا کرنا بہت مشکل ہے پڑھانا بھی ہے بجلی کے بھیل اتنے آجاتے ہیں مہنگائی بہت ہے گھی دیکھ لیں اتنا مہنگا ہو گیا چینی اتنے مہنگی ہے بہت مشکل ہے کسرکل چلا ہے دو سو اسی روپے کلو گھی ایک سو 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 پی آئی تنک اس نے بتایا کلو گھی کا اس کے ساتھ ساتھ جو چینی ہے ایک سو پانچ روپے کلو اسی طرح دالیں مہنگی تو یہ تو بنیادی چیز دال ہے روٹی ہے وہ بھی پورا کرنا مشکل ہوتے ہیں بلکل بہت مشکل ہے آپ دیکھ لیں اخراجات پورے نہیں ہو سکتے دال چینی آٹا بہت مہنگ ہے ایک گریب آدمی کے لیے بہت مشکل ہے یہ سب پورا گریب آدمی کے لیے یقینہ یہ مشکل ہے یہ سرودحال آپ نے جان لی ہم آئے ساتھ ایک رکشہ ڈرائیور بھی موجود ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں انگل دی کیا حال ہے اللہ کی رحمت گرمی بہت ہے اور کھاروبار نہیں ہے بڑے پریچھانے گیس مہنگا ہے ہم اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا رکشہ آگے لے آئیں اور ہم ان سے جانیں گے کہ ایک رکشہ ڈرائیور اپنا بجٹ کس طرح سے مینج کرتا ہے اپنے بچوں کو کیا کھلاتا ہے کیا وہ ان پیسوں میں اپنے بچوں کی جو ذریعت ہے وہ پوری کر سکتا ہے کہ نہیں پوری کر سکتا اچھا ہم بات کر رہے ہیں مہنگائی کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک جو عام آدمی ہے جس سے آپ رکشہ ڈرائیور ہیں کیا آپ ان پیسوں میں اپنے گھر کا خرچہ چلا پاتے ہیں بڑے مشکل ہے صبح سے نکلتے ہیں سات بجے رات کو تقریباً آٹھ نو دس بجاتے ہیں تمہیں گئے اتنی ہے گینس اتنا مہنگا ہے کام پورا نہیں ہوتا گھر کا خرچہ کرائے کا مکان ہے بلکل کاروبار نہیں سواری پیسے نہیں دیتی کتنے پیسے کمال لیتے ہیں روزانہ انشاءاللہ تقریباً گینس کے نکال کے یا بیچ میں دونوں کے بتا دیں پھر آگے حساب کرتے ہیں اچھا یہ تقریباً 1200 پکڑ لیتے ہیں 1200 آپ کمال لیتے ہیں گینس کا کتنا خرچہ ہوتا ہے گینس کا خرچہ تقریباً ہو جاتا ہے 400 کا اور 100 روپے کا مکلہ 500 روپے خرچہ ہو گیا 600 روپے آپ کے بچ گئے 600 روپے میں آپ گھر لے کے جانے ہیں بچوں کو روٹی بھی کھلانی ہے اور آپ نے کھانا بھی گھانے بنانا ہے تین ٹائم کا تو ان 600 روپے میں کتنے پیسے بچتی ہیں جب کھانا پکانے کے بعد وہ کھانا بچوں کو کھلانے کے بعد ہر مہینے نہ ہر مہینے تو بڑی مشکل سے گزارہ ہوتا ہے اب یہ دیکھیں کہ میں نے صبح کا کھانا کھایا ابھی تک نہیں کھایا ٹھیک ہے اتنی میں گھائی ہے مزہ نہیں آرہا کاروبار کا بہت پریشان ہے آپ سیونگ نہیں کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے ہیں بلکل نہیں آپ کے گھر میں کوئی پیسے نہیں بچے ہوئے کہ آپ بلکل نہیں بچتے ہیں جو کماتے ہیں وہ لگ جاتے ہیں ہاں وہ کراہ میں ادھر دے بل دے وہ بھی اوپر سے کسی سے لینے پڑتے ہیں اب کون دیتا ہے کسی کو پیسے مہینہ گزارنے کے را مشکل ہو جاتا ہے بہت مشکل ہے مہینے کا پچی ہزار کمال دیتے ہیں کہ پچی ہزار میں گزار نہیں ہے نہیں نہیں وہ تو پھر انشاءاللہ دل والے ہیں ہو جائے گا یہاں پہ نہیں ہوتا اس پہ ہو جاتا ہے یہاں پہ نہیں ہوتا ہم آج سے کہہ نوجوان موجود ہیں ذرا ہم نوجوان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں آپ نے رکشا ڈرائیور کے بات سن لی کسٹرمر کے بات سن لی دکاندار کے بات سن لی ہم ذرا نوجوانوں سے پوچھتے ہیں بھائی جن کیا حال ہے آپ کے الحمدللہ کیا کام کرتے ہیں آپ میری کپڑے کی شاپ ہے اسے کپڑے کی شاپ ہے اس وقت ہم بات کریں کہ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں جو حالات چل رہے ہیں روسانہ کتنا کمال لیتے ہیں کوئی اندازہ نہیں ہے جی خرچے بھی پورے نہیں ہوتے بھی تو ہزار پندر سو دو ہزار تین ہزار چار ہزار بارہ سو روپے بھائی جن بڑی مشکل سے کمائے جاتے ہیں اور اس میں خرچے بھی پورے نہیں ہوتے بھائی پوری فرس کی آپ ہزار پہ ڈیلی کے کماتے ہیں خرچہ کتنا ہو جاتا ہے جو آپ نکال لیتے ہیں جمع پونجی جو جمع تھی نا وہ کھائی جا رہے ہیں بھائی زیور بیچ کے کھا گئے ہیں زیور بیچ کے کھا گئے ہیں بھائی جن دن پہ دن تو مہنگائی پڑی جا رہی ہے کیا کریں بھائی وہ ہی پہ ہے اس میں اضافہ نہیں ہوا نہیں بھائی جن ابھی تو فیلال تو کوئی امید نہیں ہے سر اس کی وجہ کیا سمجھتے آپ سر ٹیم ہی نہیں ہے کوئی پرفومنس ہی نہیں ہے باتیں باتیں بس باتیں کرتے ہیں ہم نے اس کو پکڑ لیا اس کو پکڑ لیا چور وہ چور وہ چور وہ چور ہم نے چور کھانے ہیں ہم نے چور تو نہیں کھانے نا آپ کہتے ہیں کہ ہم آدمی کو روٹی سے کنسرن ہے بلکل ہر چیز سے تنگ ہے یار سبزیاں مہنگی دالیں مہنگی غریب آدمی دال سبزی لکھ پہ گزارہ کر لیتا تھا اب مجھے بتائیں وہ بھی پورا نہیں کر باتا اچھا ایک ساس روپے ایک مزدور کی دھیاڑی ہے اس کا گھر کا خراجات آپ لگائیں نہ درہا خان صاحب تو کہتے ہیں میرے دو لاکھ روپے میں میرے گھر کے خراجات نہیں پورے ہوتے وہ مزدور کیسے پورا کرے گا بچارہ جس طرح ایک مزدور ہے وہ بھی کہتے ہیں میرا خراجات پورا نہیں ہوتا دکاندار بھی کہہ رہا مشکل ہو جاتی ہے ایک عام آدمی بھی کہہ رہا مشکل ہو جاتی ہے ہر بندہ پریشان ہے اس دور میں ہر بندہ پریشان ہے ہر دور میں ہی پریشان رہا ہے کون سے دور میں خوشحال رہا ہے ہر دور میں انسان پریشان رہا ہے کون سے کوئی پہلے ہمارے لیے دودھ کی نہریں تھی یا ہمارے گھر پہ کوئی راشن دیکھے جاتا تھا یا ہمیں کوئی کچھ دیکھے جاتا تھا کون سے ہماری عزت کیا تھی ہماری عوام کی عزت کیا تھی آپ کی حالات ہیں اب حالات کیا انسان کی عزت تو ہے کم از کم عزت تو بننے جاری ہے جو انسان کی سب سے زیادہ عالی ظرفی کی بات ہوتی ہے آپ کیا کریں گے آپ کہتے ہیں کہ بھوکے مر رہے ہیں بزار بندوں دنیا تڑپتی ہے بزار بند کر دی ہے بزار بند کر دی ہے کون سے پی ٹی آئی کی بات نہیں ہے بات پی ٹی آئی کی نہیں ہے بات نون لیگ کی بھی ہے آپ نے کیا کی ہے آپ پرفارمس کہہ رہے ہیں کیا پرفارمس دے کیا شو آپ نے تیس سال میں کبھی پرفارمس کا نام یاد ہے ان لوگوں کو جو تیس سال میں یہ پوچھ سکیں گے پرفارمس کس کو کہتے ہیں پوچھ لیتے ہیں پوچھ لیتے ہیں کیا واقعی پرفارمس نہیں ہوئی ان بھائی سے یہ پوچھے پرفارمس ہے کیا آپ مجھ سے پوچھیں گے پرفارمس کیا ہے میں یہ پرفارمس کیا تو مجھے اتنا شعور ہے یہ میرا پاکستان ہے میں پاکستانی ہوں حالات برے ضرور ہیں حالات اس ٹیم پہ کہا تھے جب مشرف کا ٹائم تھا آپ اس ٹیم پہ کیوں نہیں بولتے آپ کے بس بائیک نہیں ہوگی مشرف نے آپ کو بائیک دی ہے آپ اس کو بھی برا کہتے ہیں نواز شریف کو آپ کیا اچھا کہو گے اس نے کیا اچھا کی ہے نواز شریف کی تو کسی کے بات نہیں ہو رہی بھائی یہاں پہ تو حالات کے بات ہو رہی ہے نہ ہم نون لیک ہے نہ ہم پیٹی آئی ہے ہم نے کسی سے کیا لینا ہے ہمیں تو بھائی اپنی جانا آسائش ہے چاہیے بس آپ ذرا آئیں آپ ذرا آئیں بھائی جان کہہ رہے ہیں کہ پرفومنس اچھی جا رہی ہے اب انسان کی عزت ہے پہلے نہیں تھی کوئی عزت نہیں ہے گریب بھوک سے بھوکا مر رہا ہے کوئی منگائی پر کنٹول نہیں ہے کسی چیز پر بھی چینی دیکھ لو آٹا دیکھ لو نمک دیکھ لو مرچیں دیکھ لو گھی دوت کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے عزت ہماری کیا عزت تو اچھا ان سے یہ پوچھئے گا ذرا انہوں نے جانگیر ترین کو جو نا این اور اکن دیا ہے کیوں اس کی ٹیم سے بات جانگیر ترین کی آپ یہ بتائیں علاج کروانے گیا تھا چور گیا تھا علاج کروانے وہ کیوں نہیں آیا وہ کیوں نہیں آیا جو وہاں بیٹھ کے آپ کو را کا جو اچھنٹ بن کے بیٹھا ہے وہ آپ کو اچھا لگتا ہے کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی روٹی سے گنسانک روٹی نہیں پوری ہوتی روٹی اللہ دینے والا ہے رزق من جانے بل ہے رزق من جانے بل ہے آج بھی دیکھو کہیں سے بھی کوئی بھوکا تو نہیں سوتا اللہ پاک بھوکا تو نہیں سولاتا لوگوں سے بات کی وہ کہتے ہیں کافی پریشان ہیں دنیا کون سے دور میں نہیں رہی ہر دور میں رہے ہیں میرے کیل میں تمہینے سے بڑا ہے اتنی پریشانی نہیں تھی آپ جب سے پیدا ہوئے ہیں آپ نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ ملک میں کبھی بھی جب بھی سنوگا ملک کرزے میں ہیں جب بھی سنوگا ملک کرزے میں ہیں کونو اب یہ جب جائے گا اس سے ڈبل کر دا ہوں گا جائے گا جائے گا ابھی تو خان نہیں جاتا ابھی خان ہے تو خان سامنے آجی کو ابھی لائن میں لگائے گا سب کو لائن میں لگائے گا آپ نے جان لیا کہ کس طرح سے یہاں پی جو ڈیبیٹ ہوئی شہدیوں کے درمیان کہ وہ کس طرح کی حالات کا اندازہ لگا رہے ہیں ہم مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ لوگوں کے کیا رائے آپ نے اس کو اندازہ ہوگی ہوگا کہ کس طرح سے لوگوں کا ریکشن ہے ہم وزید بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا ملتینک شوٹ بھائی کے بعد ویلکم ایک ناظرین ہم جس طرح بات کریں آج جو ضرورت اسیا ہے ان کے حوالے سے شہری مختلف چیزیں خرید کر بھی دکانوں سے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں جنہوں نے اپنا سمان کو شام بے خرید ہے اس میں راشن کا سمان بھی شامل ہے اور گھارے کا بھی سمان دیگا شامل ہے ذرا ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ قیمتوں کے حوالے سے کیا گیتے ہیں ان کو کس قیمت پر چیزیں خریدنی پڑتی ہیں پہلے کیا چیز تھی کتنے میں ملتی تھی آپ کی حالاتیں ہم نے آپ کوئی دکانداروں کے سبزیوں کے اس حوالے سے ہم نے بتا دیا تھا ہمارے ساتھ اپشاہی موجود ہیں انگل جی کیا کیا خرید ہے آپ نے میں نے جی چاول خرید دیا ہے گھو بھی خرید دیا ہے اور اس کے لیے تھوڑا سا دانہ خریدا ہے پرندوں کے لیے لیکن منگائی نے تو کمر توڑ دیا غریب آدمی کے تو بس میں نہیں ہے جب سے خان صاحب آیا ہے انہیں بورٹ دیئے تھے خان صاحب کو دیا تھا خان صاحب کو دیا تھا پی ٹی آئی کو دیا تھا یہ سوچ کے دیا تھا آپ نے یہ سوچ کے دیا تھا کہ بھئی یہ ینگ جنریشن کے لیے خیال کریں گے لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا آپ کیا سوچتے ہیں آپ آپ یہ سوچتے ہیں کہ تبدیلی اب الیکشن آئیں گے ہم تو انہیں بورٹ نہیں دیں گے اتنے مایوس اتنے مایوس کر دیا ہے انہوں نے خود کر دیا ہے غریب کی تو کوئی سنتے ہی نہیں ہے جو چیز پہلے دو دھائی سو روپے میں آتی تھی اب وہ سات آٹھ سو روپے میں آ رہی ہیں اب آپ سات آٹھ سو روپے کی چیزیں خرید کے جا رہے ہیں تو آپ کی جو روزانہ کی انکام ہے وہ اتنی ہے کہ آپ روزانہ یہ چیزیں خرید سکیں نہیں یہ تین آدمی مل کے یہ سمان لے رہے ہیں ہم تین آدمی کمانے والے وہ مل کے پیسے اٹھ کر کےicable Programs لے رہی ہیں تین آدمی کماتے ہیں اور یہ لے کے جا رہے ہیں تو کیا کہے ایک کمانے والے کے باس کی بات نہیں ہے نہیں ایک کمانے والے کے باس میں نہیں ہے ایک سر براہ ہو ایک کمانے والے اور پانچ کھانے والے تو مشکل ہو جائے گا بلکل مشکل ہو جائے گا اسے خودکشی کرنے پر مجبور کر رہی ہے یہ حکومت جو ہم نے پہلے لوگوں سے بات کی تو ایک شہری کہتے ہیں کہ آپ پرفومنس بہتر ہے انسان کی عزت ہے کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی اس ملک میں ہمارے معاشرے میں انسان کی عزت ہے کوئی عزت ہی نہیں ہے کوئی عزت ہی نہیں ہے یورپ میں کتے کی عزت ہے لیکن پاکستان میں انسان کی عزت نہیں ہے آپ کسی سے بھی پوچھ لیں انسان کی عزت ہے نہیں ہے اس کی وجہ ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے بلکل بلکل بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے بے روزگاری ہے اب میرے نے میں رشکہ چلاتا ہوں میں نے بچے کو ایف ای کرایا ہے ایف ای سی کی ہوئی ہے میرے بچے نے جب سارے پروس ایب جیکٹو اس نے پاس کر لیے جب اس رشوت نہیں دی پولیس میں اسے جوب نہیں ملی آج بھی کام نہیں ہوتا نہیں ہوتا بلکل نہیں ہوتا پیسے دو کام کراو اگر انصاف کے لیے آپ جاؤ گے آپ کو انصاف نہیں ملے گا انصاف کے لیے جو کہ انصاف نہیں ملے گا مہنگائی زیادہ ہے رشوت زیادہ ہے ایک عام آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ تین آدمی کمائیں تو اس کے بعد ہی ایک گھر کا سرکل چر سکتا ہے ورنہ ایک آدمی کے بس کی بات نہیں کہ وہ پانچ بندوں کو کھانا کھلا سکے بھائی جن آپ کیا کام کرتے ہیں پلاسٹرک پیریس کا کام کرتا ہوں کتنے کما لیتے ہیں کتنے کیا کما لیتے ہیں بھائی آپ پانچ سو کما کے جاتے ہیں دو بچے ہیں انہی کا پورا نہیں ہوتا اتنا آٹھا اتنا مہنگا گھی دیکھ لو چھت کے ساتھ لگا پڑا اسمان کے ساتھ گھی کرے تو گھی پورا کریں آٹھا پورا کریں کوئی چیز نہیں پوری ہو رہی انسان پانچ سو کے ساتھ کیا کرے مزدوری پہ جاؤ سارا دن دوب میں کام کرتے ہیں سات سو ملتا ہے اس میں پہلے جب آپ پانچ سو ساتھ سو کما آتے تھے تو اس وقت ہو جاتا تھا گزارہ اس ٹیم کیا ہوتا تھا بھائیہ گزارہ اس ٹیم آٹھے کا ریٹ کم تھا چینی کا ریٹ کم تھا گھی کا ریٹ کم تھا کچھ نہ کچھ ہو جاتا تھا اب تو بالکل ہی گزارہ کچھ بھی نہیں ہوتا پہلے کچھ ہو جاتا تھا اچھا آپ بتائے کہ آپ ہی یہاں پہ موجود ہیں آپ کیا کام کرتے ہیں آپ ہوترل پہ کام کرتے ہیں تو کتنی منظوری ہے آپ کی سات سو چویس سال ہو گئے کم کرتے ہیں یہ مانگ ہے ہر چیز نہیں مانگی ہے ہر چیز مانگی ہے بندہ کہاں جائے گریب بند ہیں سات پانچ چھے بچے ہیں بیگا میں آپ ہیں کیسے گزارا نہیں ہوتا دس ہزار دکان کا ہو جاتا ہے پرچون کا حکومت کہتی ہے کہ ہم نے آج جس سے بھی بات کی لوگ پریشان دیکھائیں لوگ کہتے ہیں کہ ان پیسوں میں گھر چلانا مشکل ہے تو حکومت جو کہتی ہے کہ حالات بہتر ہوں گے ہم کوشش کر رہے ہیں تو وہ کوشش تو کر رہے ہیں کب بہتر ہوں گے دو سال رہے گے کب بہتر ہو گئے ہیں مہربانی کریں خان صاحب کو بہتر کریں مہربانی کریں منگائی کام کریں آپ نے ووڈ کاسٹ کیا تھا اس کو ووڈ دیا تھا ووڈ دیا تھا آزاد امیر واضح آپ کو پہلے بین پر یقین نہیں تھا کہ یہ کام کریں گے مہربانی کریں گے مشکل ہوگی ہمارے پاس نہیں ہاں گے ایسی ہے سر ہم دو مزدور بندے ہیں پینڈ کا کام کرتا ہوں ہاں جی آج بل آیا بائی سو کا بل آگیا مہینہ میں آپ کہاں سے بھروں دیکھیں میری ہے ہوائی روزی ہم نے جو گزارس کرنے دی ہم نے کار دی ہے بائی سو بل آیا بچے دو بچے ہیں میرے ماشاء اللہ تو اللہ عنہ کی زندگی کرے ہے اللہ بہتر ہوں دعائیں یہ بتائے گا کہ جو اس وقت روزانہ کمہ کتنا لیتے ہیں ہوای روزی ہے نا رانگ کا کام میں بارہ سو ہزار مل جاتی ہے رانگ کا کام ہے یا کبھی کمہ کبھی کبہ کبھار لکتا ہے روزانہ کام نہیں لگتا آٹے کے حوالے سے آٹھا کتنا بے مارکی نمیرے آٹھا مہنگا ہے ستر بے کلو سیر بے کلو کتنے دن بعد جاتے ہیں دکان پر آٹا خریدنے کے لئے بس مول لیتے ہیں کبھی گبار لیتے ہیں آٹا زہتر مول لیتے ہیں جھوٹ کے بولے روٹیاں خریدے ہیں آپ آن جی آن جی آٹا نہیں خریدے ہیں روٹی خریدے ہیں ہوتل سے آٹا مہنگا ہے کیا کرے ہیں آٹا مہنگا ہے ان کا یہ کہنا ہے اور یہ صورتحال ہے اور اس وقت جو لوگ ہیں یہ بہت مہنگا ہے یہ کافی مہنگا ہے آپ سن رہے ہیں لوگوں کی زبانی کہ ان کو کتنے مشکلات کا سامنا ہے کہ ہم ذرا دکان پر جائیں گے اور ہمارے سے شہر موجود ان سے جانیں گے انگر جی کیا حال ہے آپ کے اللہ کی حسان آپ سنائے حکومت سنائے صحیح جا رہی ہے سر غریب آدمی کے لئے بہت بڑی پریشانی ہو رہی ہے آٹا گھی چینی یعنی تین سور روپے کلو گھی ہے آٹا ستتر پچتر روپے کلو آٹا ہے چینی ایک سو پانچ دس سور روپے کلو چینی ہے اچھا کیا کریں بہت غریب آدمی کے لئے بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ آم مہنگائی ہویا لیکن آپ آمدن بھی بڑھے گی آم آدمی کی آمدن کیسے بڑھے گی جیسے وہی مزدوری ہیں ابھی تک تو وہی کھڑی ہیں ابھی تک جو مزدوری کر رہے ہیں وہی پولیشن کاروبار ہے نہیں بہت بڑی پریشانی ہو کاروبار کھول رہے ہیں آپ بہتر ہو رہے ہیں ایکانومی جی ڈی پی وہ تو انڈیکس بتا رہے ہیں کہ وہ آگے چلے گئے ہیں اوپر چلے گئے ہیں تو عام آدمی کہتے ہیں ہماری حلات خراب ہیں خدا کرے ایسا ہو جائے لیکن اس ٹیم پریشانی ہے جو بات ہے ہم نے عمران خان کو بڑھ دیا ہے آپ بھی آگے بھی دیں گے دیکھیں صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ سب منگائی بھول پارٹی کے تھے ہم نے اس کو دیا ہے عمران خان کو دیا ہے لیکن نہیں آگے کا پھر آپ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے بھٹو کا ووٹر نظراتی ہوتا ہے آپ نے نظریہ سے اٹھ کے عمران خان کو بڑھ دیا ہے ہم نے اس کو دیا ہے بلکہ پوری فیملی کا ہم نے عمران خان کو بڑھ دیا ہے ابھی بھی قائم ہے ابھی قائم تو اس ٹیم جو حالات ہیں نہیں ہو سکتا ہے آپ لوگ بھی ہی کہتے ہیں ہاں جی آمان قائم نہیں ہے بیر روز کاری بہت بڑھ گئی ہے کوئی کاری کا کار بھی نہیں ہے بکھیں مار رہے ہیں بچے کو بکھیں مار رہے ہیں آپ کیا کہنے چاہیں گے سر مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے عام آدمی کے ہاتھ سے بلکل باہر ہو گئی ہے یہ دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں مگر عمل کوئی نہیں ہے صرف دعوے ہی دعوے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ حکومت عام آدمی کا خیال کرنے والی ہے حالات بہتر ہو جائیں گے ایک وقت آئے گا کہ اس ملک میں لوگ آئیں گے روکنوں کے لئے تو کوئی امید ہے وہ قیامت کے بعد ہی آئیں گے سر پہلے نہیں آئیں گے وہ جب آئیں گے وہ قیامت کے بعد ہی آئیں گے یہ صرف خالی دعوے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہیں آپ وہ تقریریں یاد آتی ہیں جب وہ کنڈینر پہ ہوتی تھیں وہ کہتے ہیں تبدیلی آئے گی تبدیلی آگئی ہے ہمارے یہ کمید اتر کے خالی بنائم رہ گئی ہے یہ تبدیلی آگئی ہے اور کیا ہو گیا آپ کیا کہنا چاہیں گے مہنگائی کے والے ہم اب کیا کہیں ہم تو یہ ہی کہیں گے کہ حکومت چینج ہو جائے بس اتنی مایوسی اتنی مایوسی آمدن ہے نہیں خرچے اتنے ہر چیز مہنگائی ہو گئی اور کیا ہے تو ووٹ جب دیا تھا کس کو دیا تھا ہم نے تو دیا ہی نہیں ہے کسی کو آپ اس سسٹم پہ اعتماد نہیں ہے آپ کو نہیں ہے بالکل نہیں ہے یہ صورتحال ہے اور یہ جان رہے ہیں جس طرح سے لوگ پریشان ہیں جس طرح سے انہیں مشکلات کا سامنا ہے حکومت کے بارے میں جو رائے رکھتے ہیں تو وہ آپ نے جان لی آخر میں ہم ذرا دکان داب جائیں بجن کیا حال ہے آپ علاقی رحمہ سر ٹھیک آپ کے پاس مختلف اشعہ موجود ہیں دودھ وغیرہ اس کے علاوہ یہ بچوں کی چیزیں کیا حساب ہوئے مہنگی ہوئی ہیں سستی ہوئی ہیں بہت زیادہ مہنگی ہوئی ہیں پچھلے تین سالوں سے بہت زیادہ مہنگی ہوگی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ روزانہ نئے ریٹ ہوتا ہے آپ کے پاس جب کسٹمر آتا ہے تو وہ تو بیعث کرتے ہوگا کہ کال ایک چیز کا یہ ریٹ تھا جس کا یہ ریٹ ہے بہت زیادہ بیعث کرتے ہیں اس بارے میں ریٹس کے معاملے تو بہت زیادہ بیعث ہوتی ہے دکان پر تو آپ لوگوں کا منافع کتنا متاثر ہوئے آپ زیادہ منافع لیتے ہیں کم منافع لیتے ہیں کیا حساب ہوتا ہے بلکل معقول منافع لیتے ہیں الحمدللہ پھر بھی اللہ کا شکر ہے پہلے والی آمدہ نہیں ہے جو پہلے تھی نہیں پہلے والی نہیں ہے اب تو بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے جس طرح سے لوگ کسٹمر آتے تھے پہلے آتے تھے یہ چیز خریدری وہ چیز خریدری اب بھی ویسی ہوتا ہے آپ چیزیں ہیں اب بلکل ویسی نہیں ہے بہت ہی کم لوگ بہت ہی زیادہ اب تو مہنگائی ہو گیا لوگ میکسیمم چیزیں لیتے ہیں سیلیکٹ کر کے چیزیں لیتے ہیں اور یہی حساب ہوتا ہے اور اس حوالے سے ہم جان کریں بات کریں گے کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کیا صورتحال ہے کیونکہ جو آپ نے لوگوں کی بات سنی اس میں لوگ پریشان دکھائی دیتے ہیں لوگوں کو اس وقت سمجھ نہیں آرہی کہ وہ کس طرح کریں ہمارے ساتھ اور بھی لوگ مجود ہیں زیادہ ہم ان سے ہی جانیں گے بھائی جان کیا حال ہے آپ الحمدللہ شکر اللہ پاکہ آپ بھی فروٹ وغیرہ لے کے آرہے ہیں ماشاء اللہ کیا مارکٹ کی صورت مہنگائی کے بھائی جو کماؤ پوری نہیں پڑتی بلکل چور حکومت ہے ایک دن چیز لے کے جاتے ہیں ان سے اگلے دن ریڈ بڑا ہوتا ہے ایک دن ان سے سمان لیتے ہیں اگلے دن یہ بیچ تیس چالیس ہر چیز میں اب گھی کے انہوں نے رہوز کے چالیس پچاس روپے بڑھانے شروع کر دی ہیں یہ کم سے کمی تین سو کچھ روپے کیلو گھی دے رہے ہیں کاندار چور ہے یا حکومت چور ہے سر دیکھیں کام حکومت کا کنٹرول کرنا ہے نا حکومت ایک روپے پڑھاتی ہے دکاندار دس روپے پڑھاتے ہیں یہ کنٹرول کرنا کس کا کام ہے ہم ان سے کہیں تو یہ ملے گا نہیں لڑائی ہوگی یہ کام گورنمنٹ کا ہے گورنمنٹ آکے ان پر جرمانے کرے کچھ کرے گورنمنٹ ہوگی سال ہوگئے ہیں حکومت تو حکومت نے بھی تک کچھ کیا مارکیٹ بیتر کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں بلکہ الڈا مہنگائی ہے دن بے دن چور بزاری بڑھتی جا رہی ہے یہ کام حکومت کا ہے کہ حکومت کو سنبھالے آکے حکومت کا کام ہے حکومت کام نہیں کری اپنا بلکل نہیں کری حکومت کام کیا پہ کام دیں گے آخر میں بھئی یہی کہ بھئی غریبوں پہ ترس کریں آکے ایک چکر عمران خان پیدل روڈوں کا لگائیں ان کو پتہ لگے کہ کتنی غربت ہے اسلام آباد میں ایک مارکیٹ میں گیا ہوا تھا سر مارکیٹ میں نہ جائیں نا ایسے روڈ پہ آئے نا ایک مخصوص مارکیٹ پہ کیا کرنا ہے جاؤں گی صرف اسلام آباد نہیں ہے پاکستان میں آپ نے سن لیے کے لوگ کتنے برشائیں نوجوان ہم آئے ساتھ مجھے بھائی جان آپ سنیں کیا کام کرتے ہیں میں ریسٹوینٹ پہ کام کرتا ہوں اور میری عمر ہے چوبی سال پندہ سال سے میں ہوش سنبھال ہوں جو بھی حکومت آئی ہے امام نے ہمشہ تنقیدی کی ہے چاہے نون لیک کی ہے چپی پل پارٹی کی ہے جس حکومت میں امام کو انٹریو سنیں جس کی بھی حکومت امام تنقیدی کر دی ہے ہم تو پی ٹی کو سپورٹ رہے ہیں ایک چیز کس کیلئے سپورٹ رہے ہیں گنڈا گردی نہیں ہے کوئی کہتا ہمارا ایم اے کوئی کہتا ہمارا ایم پی اے ایف نان ہے ٹی رہے ہیں بدماشی چلتے دی اب وہ چیز نہیں ہے چاہ پی پر پارٹی ہے چننون لیک ہے ان کے دور میں لڑائی جھگڑے بہت زیادے لیکن پی ٹی ہم سپورٹ کرتے ہیں ہمارا سکون ہے مغایت ہو ہے برداشت کہہ رہے ہیں انشاءاللہ مرا پاکستان ٹھیک ہو جائے گا امید ہے اور یقین انشاءاللہ یقین سے کہہ رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں ٹھیک جا رہے ہیں حکومت سے ہی جا رہے ہیں آگے بھی پی ٹی کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ ضرور کریں گے جو لوگ کہتے ہیں مہنگائی ہے آپ کہتے ہیں نہیں حالا ٹھیک ہے وہ تو میں کہہ رہا ہوں پندرہ سال سے دیکھ رہا ہوں عمام کبھی خوش نہیں چاہے نونلی کی حکومت ہے یہ چاہے پی ٹی ای کمت ہے ایک پر کافلیگ بھی ہے یہاں پنجاب میں عمام خوش نہیں ہوتی عمام نام شکری ہے ان کا یہ کہنے کے پی ٹی ای کو سپورٹ کریں گے اور یہ اپنے لوگوں کا اپنے جو ریاکشن تھا جو حالیا مہنگائی ہوئی ہے چاہے وہ گھی کیمتے ہیں چاہے وہ آٹے کیمتے ہیں چینلی کیمتے ہیں سبزوں کیمتے ہیں اس پر آپ نے ریاکشن دیکھا دکانداروں کی بھی بات سنی کسٹمر کی بھی بات سنی راہگیر کی بات سنی رکشے والی کی بات سنی ہر بندہ مہنگائی کی بات کرتا دکھائی دے رہا اور یہی کہہ رہا ہے کہ حکومت کو اس سوال سے اقدامات کرنے ہوں گے آج کے پرگرام سے اپنے میزبان بلال خان یعظی کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان